موسیقی 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 کیا سنائی دینا بچہ فکارتا بھی ہے تو یہ مبید کہتا ہے تیرے بچے سے بھی زیادہ قیمتی میں ہوں میرے لیے بچے کو چھوڑ دیں مدین رکھ چھوڑ اللہ کے ایسا جزا و علماء بیٹھے ہوئے ہیں بغیر سفر کی بات نہیں کرتا پیغمبرہ زمانے میں صحابہ کے لیے خاص خانوم تھا جو اس وقت ہمارے لیے نہیں وہ کیا قانون تھا اے صحابہ تم نماز کی حالت میں بھی رہو اگر تمہارا نبی تم کو پکارے نماز چھوڑ کر تمہارے نبی کا جواب دے ہے نہیں مسلم آپ کوئی استاد پکارے جواب نہیں دینا کوئی سیف پکارے جواب نہیں دینا کوئی لیڈر پکارے جواب نہیں دینا کوئی لیڈر پکارے جواب نہیں دینا کیونکہ نبی نہیں تو اس کی آواز کا سوال نہیں پیتا ہوتا لیکن بعض پکاہ نے پرمایا کس کے بعد بھی امت میں دو قسم کی جماعتیں ایسی ہوئی یہ کو اگر پکارنے والے پکارتے ہیں فرض نماز میں نہیں نفیل نماز میں ہیں نماز توڑ کر جواب دینا پڑے گا یہ ماں باپ پکارے بچہ نفیل نماز پر رہا ہے توڑ کر ماں کے سوال کا ماں کے پکار کا جواب دے باپ بڑھا پکار رہا ہے دیتے دیتے مبزمین دیتے میں سورے مطرہ پڑھ کر تقوی دکھا رہا ہوں اللہ کو اللہ اللہ کہتے ہیں فرض ادا ہو گیا تو اس کی واقعہ فرض ہے ماں باپ کی خدمت ہے نفیل نماز سے زیادہ سا ماں باپ کی خدمت پر لکھا ہے ماں باپ کھائے نماز توڑ کر جواب دو دوسری جواب کونسی ہے میری ماں رہنوں کی کہ بیوی اگر کسی کی نفیل نماز پڑھ رہی ہے شوہر پکارتا ہے دیتے محبت سے پکارتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے محبت سے پکارتا ہے نماز پڑھ رہا ہے پکارتا کو جواب نہیں تھا ہمیں کہا باپ کیا کھائے 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 مرگی کھائے مرگی ہمارا یہ انداز انہیں جب یہ آواز سنتی نہیں ہوگی اگر سورہ آدھ کر لیتی ہے رکو میں تین مرتبہ تذبیر پڑھنے کا تیس مرتبہ پڑھ کی پکارتا ہے مرگ کم سے کم میری نماز کی بھی قدر کرنا نہیں بے نمازی کرنا نہیں انہیں پردہ نہیں ہائیں پڑھو وہ بھی ایک نمازی بیوی کو پکارا تکے مزید میں مسلمان نہیں مکہ میں مسلمان نہیں مدینے میں مسلمان نہیں بلکہ اپنے گھروں میں بھی مسلمان بن کر رہا دکانوں میں مسلمان بن کر رہا پکٹیوں میں مسلمان بن کر رہا ماہول میں مسلمان بن کر رہا دوستانے میں مسلمان بن کر رہا معاشر میں مسلمان من کرو ہم مکہ میں مسلمان مدینے میں مسلمان مسجد میں مسلمان درگا میں مسلمان اللہ کے راستے میں مسلمان دو رکاپنا مال میں مسلمان جب ان عبادتوں سے باراتے ہیں کوئی ہماری مسلمانی کو پہتان میں والا نہیں کوئی ہماری مسلمانی کو پہتان میں والا نہیں پہتان پیدا کے سجدوں میں ترپ روح میں اب جان نہیں ہے سجدوں میں ترپ روح میں اب جان نہیں ہے مومن کی سلامت کوئی پہتان نہیں ہے پہتان پیدا کرو بی بی کو پکارے تو بھی مسلمان کرتے پکارو سوہر کو پکارے تو بھی مسلمان بی بی بن کر پکارو بوچہ کو پکارے مسلمان ماں اور مسلمان باپ بن کر پکارو نوکر کو پکارو بھی تو مسلمان آخا بن کر نوکر کو پکارو غریب کو پکارے مسلمان امیر بن کر غریب کو پکارے اگر رعایہ کو پکارے تو مسلمان حاکم بن کر رعایہ کو پکارے پھر دیکھنا کہ اس زمانی میں ان خلاف کیسے آئے گا میں ایک طرف بات کرتا چاہیں دو طرف بات کرتوں نماز میں رہی تو جواب دیکھیں نماز میں باہر رہی تو آج انہیں بھی سیر کی سوا سے رہے کیا تو آج کے ساتھ سال پہلے عورتوں کے سر خالی تھے ہم موڈی انگر کا ہاتھ ہے بڑا قول کل ہاتھ ان کے اوپر پہلے دراتی تھی آپا ہمارے باوہ کو بولا تو ہمارا بھائی بڑا خراب چیر کو دو تکڑے کر داتا بولا تو انہیں ڈھو جاتا اب نہ باپ سے دراتی نہ بھائی سے دراتی جب بھی کوئی شوہر مستی کرتا انکل کو بولا تو یہ دور تھا شوہر کے ظلم کو بھی بیوی شوہر کی طرف سے محبت سمجھ کر جندگی گزارتی تھی اب سیر کو سوا سیر کا زمانہ آ گیا کہ جیسے کبھی کسی وقت کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا جے ہمارا بھائی سے دراتی ہمارا بھائی سے دراتی کامی بھی نہیں قطعا کامی بھائی سے دراتی انہیں بھی حیر میں بچھائے بہتر ہے کہ ہمیں شہید بے داتوں ہوتے کامی زندگی کامی بھی نہیں بھائی کہ انہیں بولتی آیا اوپ پہار میں بچھائے عزت دو عزت دو جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جو زفد بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ یہ دشمنوں کے مرنے کا انتظار کرو بعد میں ان کو پتا چلے گا کہ مسجد تھی کی مندل تھی مایوس کیوں ہوتے ہو مہنگار میں کھابیسہ ہوا کچھ بیزنس کی کمپنیوں نے مسلمانوں کے مال کو بڑا زبردست ہوتا اس میں میری ایک بہنگہ پیسہ بھی گیا کافی کہی بہنی اللہ برکت دے پتا چلتے ہی نے تسلیقی دی اس کے پاس گیا وہی معمول کے مطابق موسکورا ترچہ رہا ہا چاچ بچ ساچ میرے جانے پر خوشی کا آلم آو بھے آ بھے آ بھے آ بھے آ کھاو بھے آ میں سوچیا شاہد وہ کمپنی والا سب کا دبایا اس کا نہیں دبایا مہنگہ پوچیا کیا مک کس را سنیا نا چولا بھے آ ہمارا کھائے ہمیں تو کس کا بھی نہیں کھائے ہمارا کھائے ہمیں تو کس کا بھی نہیں کھائے چھوڑا موسکورا ہماری مسجدوں میں تو ہی پوزہ ہو رہی ہے ہم کسی پوزہ کی جگہ کو اپنے سنگوں سے نہیں کیا ہمارا ہی سبانے کے نوتا یہ محمد کے غلاموں کے شان ہے کہ ہم نے کسی کا نہیں جوٹا ہمارا کسی کا نہیں تھی میں معیوز ہونے کی ضرورت نہیں ایسے بہت پیدا ہوئے اس دھرکی میں جو خدا سے ٹکر لینے والے رسول اللہ سے ٹکر لینے والے مساری سے ٹکر لینے والے معیوز سے ٹکر لینے والے خانخواہوں سے ٹکر لینے والے حرستانوں سے ٹکر لینے والے اور ان کا حشر بھی آثارِ خدیمہ کی طرح کتابوں میں تاریخ میں موجود ہے انتظار کرو اللہ کے عذاب کا گھر نہ میرا گھر نہ تمہارا گھر نہ کونسلر کا گھر نہ یمنلے کا گھر نہ یمپی کا گھر نہ صبر کا گھر نہ سیکرنٹی کا گھر ہے اللہ کا میرے گھر میں میں کسی کو آنا تو پسند کروں گا خبزہ کرتے بیٹھنا پسندے سے نہیں کرتا میرا ربی یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آنے والے آئے مسلمان کیا ہندو بھی آتے ہیں رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں آج بھی جزیرت العرب مت کے مکبرمہ جہاں پر نان مسلم کو جانے پر قبضی ہے یہ قرآن پاک کا خانون ہے نان مسلم نہیں جا سکتا آگس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا خرید میں اسی ملکہ ایک بےہدہ کہتا ہے مسلمان کیوں بکے کو نہ مسلم کو آنے نہیں دیتے ایسے تو اس زمین میں کئی مندریں ہیں جہاں پر مسلمانوں کو جانے کی ازازت نہیں میں اُریشہ جاتا رہتا ہوں اُریشہ میں یہ بہت بڑی مندر ہے جائمناک کی ایک مرتبہ شام میں پروگرام تھا سنا کو میں ایسے ہی تھا میرے ساتھیوں نے کہا آؤ حضرت جا کر آئیں گے وہ گاؤں کا نام ذہن میں ہے زباب میں نہیں آتا تو وہاں ایک بہت بڑی مندر ہے دیکھنے میں کیا پسپڑتا ہے حتیٰ کہ میں نے آپ کے اس گاؤں سے قریب دلپتی مندر کے پاس بھی جا کر آیا اور وہاں کے لوگوں نے کہا جگہنات مندر دیکھ کر آئیں گے ہندوستان کے بڑے مندروں میں سے ایک مندر ہے میں گیا لیباس بدل کر نہیں گیا ہماری یہی شام لے کر گیا امامہ اتار کر نہیں گیا امامہ پہن کر گیا سرما بٹا کر نہیں گیا سرما لگا کر گیا میرے ہاتھ میں تسبیح تھی باقیدہ میں گیا کار گئی پارٹی میں ہوئی اُترا میرے ساتھ علماء اُترے دیکھنے والے دیکھے انتھ ہونے والے انتھ ہوئے اور ہم پر بڑی عدیب نظروں سے دیکھنے لگے کہیں یہ کوئی دہشتگردی تو کرنے نہیں آئے میں سب کو دیکھ کر مسکراتا ہوا چلتا گیا کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن محبت کرنے کے لیے مسکرات تو ہے ہم مسکراتے ہوئے گزر رہے تھے اور میں دل ہی دل کے اندر یہ پیغام دے رہا تھا ہمارے پاس وہ سبق ہے جو سبق ہے شاید کسی کے پاس ہے ہم کسی کے گھر کو اجارتے نہیں کسی کے گھر کو برباد کرتے نہیں آباد کرنا ہمارا کام ہے برباد کرنا کسی اور کا کام ہے ہم مسجدوں کا بھی عدد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مندروں کا عدد نہیں کرتے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ ایسی آیت خودانے پاک کے اندر موجود ہے جو کسی بھی مقدس کی پاک کے اندر موجود نہیں اگر ہے تو لاکر بتا دو اس چھوٹے سے طالبِ ان کے اندر پاس لاکر بکھا دو میں اکنے چلن کے ساتھ اس لیے پاک کر رہا ہوں یہ آج ہندوستان میں آج ہندوستان میں نوٹپ ہو گیا ہے آب چلے گئی ہے یہ آجیز بہت خلکر بات کرتا ہے ہمارے بیانات میں باقیدہ سیدید آتے ہیں حکومت تک ہماری تقریر جاتی ہے ہم چاہتے بھی یہی ہے کہ ہماری تقریر حکومت تک چلے جائے ہماری تقریر اسمبلیوں تک چلے جائے ہماری تقریر فارمت تک چلے جائے اس لیے کہ ہماری تقریروں میں جو امن ہے وہ کسی یمپی اور پیم اور یم ملے کی تقریروں میں وہ امن نہیں ہے اس لیے میں کھول کر دیتا ہوں کہ ہمارے اکرام میں ایسی آیت ہے ویسے تو ہر آیت میں نہیں آئی کہ ایسی آیت ہے جس کو ہم پیش کرنے کی صادق حاصل کرتے ہیں علماء ہے ایسا قضاء ہے پوچھ کر دیکھو وَلَا تَسُقُوا الَّذِينَ دُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرے خداوں کو خدا مانتے ہیں میرا رب اس کا سبر دیکھو وہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو بھی گالی نہ دو ان کے خداوں کو بھی گالی نہ دو اسی لئے آج تک ہم نے کبھی رام کو گالی دیا کبھی سیتاں مبا گالی دے کبھی گنیشہ کے خلاف میں خود کہا کیوں اس لئے کہ ہم کو ہمارے قرآن سے وہ سبق نہیں ہے سوچنے والوں کو سوچ لینا چاہیے سوچنے والوں کو سوچ لینا چاہیے مجھے کہنے دو جنابِ شقی صاحب اور ذمہ داران اس وقت ہماری قاموشی گناہِ قبیرہ ہے اگر ہم قاموش ہو گئے خبر اور حشر میں جہاں ہمارے نماز کا حسنان ہوگا روزے کا سوال ہوگا ذہاب کا سوال ہوگا وہی ہماری قاموشی کا سوال ہوگا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے فیصلے پر کچھ لوگ خوش ہیں ہمارا دل دھوکا ہوا ہے سبب جیسا ایک سبب کی ہمارے پاس ہے اور تم نے تم نے ایسے کہہ دیا کہ پہلے یہ مندر کی مسجد بنا بھی گئی ہے بابر نے زون کر کے کیا بابر کوئی اس ملک کا ایسا ہندوستانی تھا اس کے پاس ایسا پور تھا اگر وہ چاہتا تو اسی وقت ملک کے پورے مندروں کو مسجد میں بدل دیتا تھا لیکن اس نے ایسا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ اس کے بھرن میں اس کو یہ کرنے سے اجازت نہیں دیا ہم کبھی کسی مسجد کو مندر نہیں بنا رہیں سبر کرو اللہ کے پاس دعا کرو اللہ رب العزت بہت بڑے ہے اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں بس ایک گزائش کر کے باب کو آگے لے کر جاؤں ایک گزائش کر کے باب کو آگے لے کر جاؤں ہمارے اس ملک کے عدالتِ عزمہ کے سپریم کورٹ کے جس جس نے مندر و مزید کے پرسلوں کے اجوہات کو پیش کرتے ہی ہوئے ایک وجہ انہوں نے کہاں تک اس کو سب سمجھا پیش کر دیا آجیت نوٹ کیا بڑے بھی نوٹ کیوں گے انہوں نے کہا کہ اس مسجد جس کا نام بابری ہے وہاں صرف جمعی کی نماز تو ثابت ہوتی ہے پانچ وقت کی نماز ثابت نہیں ہوتی انہوں نے دوسرے انداز سے کہا جمعہ تو مسلمان پڑھتے تھے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے کہاں تک وہ دلیل صحیح ہے کہاں تک وہ دلیل غلط ہے اس پر میں بحث نہیں کروں گا لیکن ایک نکتہ پیش کروں گا اس سے ثبت لینا چاہیے کہ صرف جمعی کے نمازوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہم کو پابندی کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے پروف کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری مجزدوں کو ایسے ہی بھرنا ہے جیسے جمعی میں بھرتے ہیں وہ بھی پانچ وقت بھرنا ہے صرف جمعی کی دو رکات ہمارے مسائل کا حل نہیں یہ شہید ہونے والی بابری مسئلے میں ہمیں پیغام دیا ہے تم نے پانچ وقت کو چھوڑ کر صرف جمعی کو آباد کیا میں تمہارے ہاتھ سے نکل گئی خیل میں گئی من نہ حضر کردم شما حضر بکنیر اسی شاعر نے کہا کہ میں پرحض نہیں کیا کم سے کم تم پرحض تو کرو بابری مسئلے بھی یہی کہتی ہے میں نہ پچی کم سے کم تم اپنے محلوں کی مسجدوں کو تو بچا لو صرف جلے کی نماز پڑھ کر نہیں بلکہ پانچ وقت کی نماز پڑھ کر اپنی مسجدوں کو بچا لو نلور کا مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے دربار میں دیر ہے انہیر نہیں ہے میرا را اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے چاہے وہ بند ہیں مسلمان ہو چاہے وہ بندے غیر مسلم ہو محبت ضرور کرتے ہیں میرے ساتھ ذات اچھے ہوئے ہیں شاید میرا سبق ابھی پورا نہیں ہوا وہ بھی پریشان ہوں گے میں بڑی یہی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بہائیسیت ایک انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انسانوں سے مذاہب کا مذاہب کی تادر نکال کر سب کو انسان ہونے کی حیثیت سے بڑی محبت کرتے ہیں یہ واقعہ پیش کرتا چلو نوہ علیہ السلام سارے نو سو سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا سوائے اسیہ ایک سو بیس کے اسلام قبول نہیں کیے مجبور ہو کر مایوس ہو کر حضرت نوہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کر دی ربی لا دور على ارضی ملالکاتین دیارہ اے اللہ اس زمین میں کسی طرح نا ماننے والے کو نہ چھوڑے سب کو برگات کر دے سارے نو سو سال کے بعد حضرت نوہ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوہ سے کہا کیوں تم نے دعا کر دی اور میں نے پیسلہ کر دیا لیکن میرا پیسلہ زمین میں نازل ہونے سے پہلے میرا ایک خانون حکوم ہے اسے پورا کرو کیا اے نوہ ایک خوبصورت مٹی کا خوبصورت برطن بناو حضرت نوہ علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر بے ترین پاکیزہ پوٹر مٹی لے کر ایک بے ترین برطن بنایا سجایا بھول بھوتے لگائے بڑی محلتوں کے ساتھ دو تیت مہینے لگ گئے اس برطن کو بنانے میں برطن کو بنانے کے بعد جب اللہ کے دروار میں پیس کر دیا رب العالمین اہنم العاصمین آپ کا حکوم پورا ہو گیا ہم نے بہترین برطن بنایا آپ کے حکوم پر اب اسے کیا کرنا ہے کیا اس میں پانی ڈال کر میں پیوں میں پانی ڈال کر آپ کے بندے اور میری امت کو پلاو کیا کرو پروردگار عالم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوہ اسے ایک زور سے ایسا مارو کہ یہ چور چور ہو جائے نوہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس پیسلے کو حکوم کو سن کر تھوڑی دیر رکھ جاتے ہیں پروردگار عالم آپ بنانے کا حکوم دیا ہم نے تو بنا دیا بری محنتوں کے ساتھ بنانے کے بعد آپ یہ ایک منطبہ بھی استعمال کرنے کا حکوم نہیں دیا تورنے کا حکوم دیا میں کیسے توڑوں پروردگار عالم حکوم تو آپ کا ہے سر بجا لاتے ہیں ایک نبی سے نفرمانی نہیں ہو بھی امت کو سبق مل رہا ہے ایک نبی سے نفرمانی نہیں ہو بھی اللہ کی محبت کا سبق مل رہا ہے واقعی کا مفصل پہلے حضرت نو نے نفرمانی نہیں کی بس اللہ تعالیٰ کی محبت بتانے کا یہ نظام کوئے ہو گیا حضرت نو نے کہا اے اللہ کیسے میں برطن توڑوں جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا جبرہیم کو بھیج دو توڑتے وہ مکائل کو بھیج دو توڑتے وہ اسرافیل کو بھیج دیں توڑتے وہ اسرائیل کے اندر کیا کمی ہے وہ تو انسانوں کو توڑتے ہیں برطن توڑنے میں کبی چھے ہپیں گے توڑ دیں گے جبرہیم کو مکائل کو اسرافیل کو اسرائیل کو بھیج دو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نو نہ پگھانا ہمارا مقصد نہ توڑنا ہمارا مقصد بلکہ محبت بتانو ہمارا مقصد ہے جس برکن کے جس مٹی کے برکن کو تم نے پنایا اسے توڑتے ہوئے تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے زیادہ میرے بندوں پر عذاب نازل کرتے ہوئے مجھے درد ہوتا یہ اللہ جو سمار ہے سمستدرجو من عیس لا یعلمون وعملی لہم انکیدی مدین ہم بھی دیتے ہیں موقع دیتے ہیں محلن دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع ہو جائے ماں بھی مانگ لیں مرنہ اللہ تعالی احطاب الحادمین ہے اللہ قحبار ہے اللہ جبار ہے اللہ قالد ہے اللہ قالد ہے وہ تکبر ہے ہواوں کی طاقت اس کے پاس پانی کی طاقت اس کے پاس زمین کی طاقت اس کے پاس پرشتوں کی طاقت اس کے پاس سمبرو جنات کی طاقت اس کے پاس ملائی کا کی طاقت اس کے پاس ہے مسلمان و مایوس کنی کی ضرورت نہیں ہے بس کے کام کرو دعائیں کرتے رہو نماز کی پاہنے بھی کرو مذہبوں کو آباد کرو انشاء اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دن سچے مسلمان کا سجدہ قبول ہوگا دشمنوں پر اللہ کا عذاب سارے دس اللہ اکبر واپی چاہتا ہوں میں اپنے عنوان کی احترام تک نہیں پہنچوں گا مجھے بہت جد بجر سے پہلے بنگلور پہنچ کر پھرکل یہ اہم میٹنگ ہے بنگلور میں پھر شام ادراباد جانا ہے میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا ضرورت پر بہت ساری باتیں بولنے کا ارادہ تھا لیکن پھر بھی اللہ انہاں تک لے کر آیا اتنا ہی ہمارے لیے کاپی ہے کچھ دو تین اہم باتیں بول ترکنی بات کو ختم کرتا ہوں معذرت اور معافی کے ساتھ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہونا نائن اللہ بڑے ہیں جو منوں کے پاس ان کی طاقت ہے تو ہمارے پاس ہمارا اللہ ہے زلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے جلوہ اتار دے امیر زلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے جلوہ اتار دے آمین یا رب تو رحمتوں کا پرشتہ اتار دے پرشتہ اتار دے یا رب تو رحمتوں کا پرشتہ اتار دے پرشتہ اتار دے اس ملک کی زمین کا مسلمہ ہے پریشاں مسلمہ ہے پریشاں آمین اس ملک کی زمین کا مسلمہ ہے پریشاں مسلمہ ہے پریشاں پورے اندوستان کے مسلمانوں کو میں سلام کرتا ہوں واقعتاً میں جمعے کے لیے یہ مضمون رکھا تھا سب سے پہلے میں نور کے حوالے کرتا چلو سیرت کے اس اسٹیج میں مسلمانوں تم نے اسلام کیا بتا دیا ہندوستان کا پیار کیا تم نے بتا دیا تم نے اسلام کیا بتا دیا ہندوستان کا پیار کیا بتا دیا کشمیر سے کمیہ کماری تک کا مسلمان چاہے وہ آگرہ پردیش کا تلنگانہ کا مہاراستر کا تامیل ناڑی کا ملک کے تمام بریہاستوں کا اسٹیٹ کا مسلمان پیسلے کے بعد جو اپنا چہرہ بتایا ان چہروں کو غور سے دیکھنا پڑے گا کیا یہ بری چہرے ہیں جن کو دیکھ کر اگر تماری گندی زبان تہشتگرد کہتی ہے اگر یہ تہشتگرد ہوتے تو آج ملک کا امن یہ حال میں ہوتا اگر یہ چہرے دہشتگرد ہوتے یہ دو دن کے اندر ساری دنیا میں قیامت آئے کے نہ آئے لیکن ہندوستان میں تو قیامت آ جائے اگر یہ چہرے نمازی ہوں کے کے بے نمازی کے عمال سے آ راستہ کے نہیں اگر یہ چہرے جہشتگردوں کے ہوتے تو آپ پتہ نہیں کہ اس دو دن کے اندر کتنے بچے یقین ہو جاتے کتنی مائیں بیوہ ہو جاتے بے سہارہ ہو جاتی کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی لیکن ہمارے بڑوں میں پورے ملک کی درست اپنی آواز عدالت تک ہوں جایا کہ عدالت کا فیصلہ جو ہوگا وہ ہمیں منظور ہے ہمارے بچے تو بچے دیوانے کو بھی اتراز نہیں ہوگا الحمدللہ ہم نے اسلام بھی بتا دیا اس ملک کا پیار بھی بتا دیا کچھ بھی معیوس ہونے کی ضرورت نہیں بس ہم کو بدلنا پڑے گا اس کے بعد اللہ حالات کو بدل کر رکھیں ہم کو بدلنا پڑے گا اللہ حالات بدل کر رکھیں گے سجدے ہمارے پاس تلاوت ہمارے پاس دعا ہمارے پاس واسطے ہمارے پاس وسیدے ہمارے پاس وزیفے ہمارے پاس نلور کے آم نلا کے تلکانہ کے میرے پیارے بلکن دستان کے مسلمانوں ہم خالی نہیں ہمارے آر بہت آباد ہیں ان ہاتھوں کی طاقت دنیا کو نظر نہیں آتی ان ہاتھوں کی حقیقت اللہ رسول کی ماننے والوں کو نظر آتی ہے دعائیں کر کے رہو حلس کر رہا تھا میں مشیر پیش کر دوں ذلنت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے جلوہ اتار دے آمین یا رب تُرے حمدوں کا پرشتہ اتار دے پرشتہ اتار دے اس ملک کی زمین کا مسلمہ ہے پریشا پریشا مسلمہ ہے پریشا پھر آل آ چکا ہے تُو موسا اتار دے تُو موسا اتار دے دعا کرتے رہو آمین اللہ بہت بڑے ہیں بے شک انشاء اللہ جب ساری دنیا کے پیسلے جہاں جا کر ختم ہوتے ہیں آمین وہاں کائنات کے خالق و مالک آسمان و ارش و کرسی والے کے پیسلے شروع ہوتے ہیں ہر پیسلے کے لیے آرگومنٹ ہے یہ کی عدالت وہ ہے جس کے پیسلے کا آرگومنٹ آج تک کوئی نہ کیا نہ کوئی کرے گا مانوش نہیں جیسی کرنی ویسی بڑھنی نہ مانے تو کر کے دے جنت بھی ہے جو ذک بھی ہے نہ مانے تو مر کے دے ہم بیوی کو زور سے بکھاریں گے بیوی ہم کو زور سے بکھاریں گی ہم بیوی کو آئے بولیں گے بیوی ہم نہ آئے بولیں گی ہمیں بیوی کو مار کو بولیں گے انہوں مار کو دی ہے آج پر وہاں تھا ڈائے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے بعد پیچھے بچے کو لے کر جاتے وقت سامنے کون کہتا ہے کہ میرا نبی چالیس سائل کے بعد نبی میرا نبی تو وہ نبی تھا جو پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھا علماء دیوگن کا عقیدہ ہے سمجھنے کی ضرورت ہے ڈائے 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 شوہر کے پیچھے بھاگ کر آ رہی ہے بچے کو لے کر شوہر کے پیچھے بھاگتی ہے اونٹھنی کمزور اونٹھنے تیار رہی ہے شوہر نے کہا اونٹھنی سے لگے تین ساڑھے تین چار کلو کا بچہ نہیں اٹھا سکتی تو اونٹھنی اندر سے جواب دیتی ہے ارے کیسے نہ اٹھاؤں میں اٹھا کر تو تاریخ بن جاؤں گے لیکن جس بچے تو لے کر تم بیٹھے ہونا پہلے اس کا عدد تو سکھو یہ پیچھے بھٹھانے کیلئے نہیں آیا ساری دنیا اس کے پیچھے بھٹھنے کیلئے آئی ہے اسلام اللہ کیسے تیرے پیچھے وضع تھے گا جو شخ کے سامنے ہے دل میں اللہ نے بات ڈال دیا فَأَلَّهْ مَحَا دل میں بات ڈال دیا بچے کو لے کر دائی حلیمہ سامنے بیٹھ گئی تھی پیچھے شوہر بیٹھ گئی یہ ایک ہی سفر تھا جہاں عورت کو سامنے بیٹھنے کا حکومت اجازت تھی بات کے کمان موقعوں پر عورت کو پیتھی آج کل تو میں نے دیکھا حضرت اللہ مآلی دیکھتے ہوئے کہ میڈم چلا کی بچے گورت میں تو انہیں بیٹھے رکھتا میں ڈھوٹ نہ پڑھ دا تو انہیں جنی کی انہیں جنی حضرت عدی حلیمہ حضرت عدی حلیمہ رضی اللہ عنہ میرے آقا کو لے کر اپنے گھر گئی میرا گھر کا میرے آقا جاتے ہوئے اُدھالا اُدھالا ہو گیا جس کے گھر چراب تھا تیر نہیں تھا خرص بھی پوچھتے تو کوئی تیر نہیں دیتے تھے پوری رات دائی حلیمہ اپنے شہر کے ساتھ شہر دائی حلیمہ کے ساتھ بچی حلیمہ کے ساتھ پوری رات اب پورا شہر گاؤں خبیلہ محلہ دیکھ رہا ہے دائی حلیمہ کے گھر میں اتنا تیر کہاں سے آیا یہ ایک چراب کیا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں چراب گھر میں سریعہ رکھی ہے ہرے کب سے تم رات کو تو بھن کر دیتی کیا یہ اس رات نہیں ہے جب دولت آگی تو کہ ایسا بھی بکھا ہوتا ہے شگو کو کسی میں دائی حلیمہ سے اس کے شہر سے کہاں ارے اللہ کی بندی یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیر کہاں سے آیا کتنا تو ضرور کہیں گے کہ تیر کو بچا کر رکھ کب حالات دگلتے پتا نہیں ہے ونیس بھی ہے بیس بھی ہے پراوانی بھی ہے تنگی بھی ہے اونچ بھی ہے ونیس بھی ہے تیر آیا تو شریعہ تھی چراب پہ چراب چراب پہ چراب شریعہ بھی بچا کر رکھ دائی حلیمہ نے کہا کل بھی چراب میں تیل نہیں آج بھی چراب میں تیل نہیں دینے بھی چراب میں تیل نہیں رات میں بھی چراب میں تیل نہیں لیکن کیا کہوں جب سے میرے گھر محمد جیسا بیٹا آیا ہے میرے گھر میں اندھیرہ آتا ہی نہیں ہے اونوں کہاں سے لائیں گے جو نہیں لاسکتے جو لاسکتے ہیں اسے بسا کر سارے زمانے تو بتا دو کہ ہم محمد کے غلام ہیں وقت بھی کافی ہو چکا ہے میرا علمان بھی ادھورا ہے حضرت والا بھی تشریف لا چکے ہیں پھر کبھی مجھے موقع ملے پر کے ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ مندور تو بڑے بڑے حضرات اعتابر علماء مملیدین کا شہر ہے آپ ہی کے علماء سے آپ کو فیض بہت مل رہا ہے پھر بھی یہ ذرہ نوازی ہے ذمہ داروں کی مجھ جیسے میں اٹھا رہے علم و عمل کو بلا لیا دیر آیت پر اس آیت اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم تمام کو عمل کی توفی خطا فرمائے گولو پانچ وقت کے نماز کی پانندی قوم پانندہ بیچ میں داری کا ایک انوان آ گیا تھا ہرکا سا ارادہ تھا کہ اور بھی کچھ باتیں ارز کرو بس اقل مند کو اشارہ کافی ہے یہ کہ داری میرے نبی کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے وہ حضرات ہاتھ اٹھائے جن کے چہروں میں داری نہیں آپ کے اس جلسے کی نسبت حضور کی محبت سے کون کون اپنے چہروں پر داریاں رکھیں گے آپ اٹھاؤ ماشاءاللہ رکھیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین واقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دیکھئے اللہ میں سن لیجئے حضرت کے کتاب و دعا سے پہلے میرے اے ساتھی ہیں ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں رہتے ہیں میرے کہنے پر میرے شیش کی ایک کتاب لے کر آئے گھر جنت کیسے بنے میاں بیوی کی کیا حقوق ہیں کیسے زندگی گزارنا قرآن الحدیث کے روشنی میں حضرت میں بہت اہم باتوں کو اس میں جمع کیا ہے اس کو پڑھ کر عمل کریں گے تو انشاء اللہ تعالی گھروں میں جنت کا مزہ آئے گا جو حضرت لینا چاہتے ہیں کچھ موک سے لیکن ہو جائے گا جو نیک عمل کریں گے ایمان کے ساتھ چاہے وہ ملک ہو یا عورتے ہو ہم ان کی دنیا کی زندگی کو خوشحال بنائیں گے خوشحال بنانے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ جوپڑے والے کو محل والا بنا دیں بوریے پر بیٹھنے والے کو تخنشی بنا دیں اللہ اتنی بڑی خدرت والے ہیں خوشحال بنانے کے لئے بوریے والے کو بوریے پر رکھ کر محل والے کو محل میں آئے کر خوشحال بنائیں گے اللہ بڑی خدرت والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح خوشحالی عطا فرمائی چالیس سال تک اللہ نے من و سلوہ آسمان سے ہوتاں بغیر محلت کے بغیر کوشش کے وہ روجی ملتی رہی اور پھر فرعون اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ اللہ اپنے کلام میں بیان کر چکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اب ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین ہماری زندگی میں آئے ہمارے گھرانے میں آئے ہماری تجارتوں میں آئے ہماری مرازمتوں میں آئے اور ہمارے ہر شعبے زندگی میں آئے اس کی ہمیں پوری کوشش کرنا ہے پہلے دین کیا ہے معلوم کرنا اور دین میں کیا کیا اصول اور فروح ہیں اس کو جاننا اور پھر اس پر عمل کرنا تو اللہ تعالی ہمارا معاملات چین اور سکون کا بنائے گے اصل ہماری ناہد اور ہمارا چین اور ہماری عزت یہ صرف دنیا کی ہی نہیں ہے یہ دنیا کی جیزیں تو وقتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سیرتِ پاک کے واقعات میں ہمیں ملتا ہے جتنے حالات آئے میرے دوستوں وہ قیامت تکلے نمونہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں حضور اللہ کے بھر کو جا رہے ہیں اللہ کے بھر کو جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں عبادت کرنے جا رہے ہیں وہاں تواف کریں گے اور وہاں عمرہ کریں گے اور وہاں اللہ سے مانگیں گے لیکن درمیان میں درمیان میں رکاوٹ کر دی گئی حضور فاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور بہت سارے اسے شرائط آئے جس کو صحابہ نے بردست نہیں کیا اور صحابہ اکرام بھی بے قابو ہو گئے لیکن چونکہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو قبول کر لیا صحابہ نے بھی من وعن قبول کر لیا لیکن آخر میں حضور نے فرمایا ہم عمرے کو آئے تھے انہیں گرانے سے اب عمرہ نہیں کرنا ہے واپس چلنا ہے اس کے لئے اپنے سروں کو سروں کا حرق کرا لو سر کے بار منا لو صحابہ اتنے غمے تھے اور اتنے سراسیمہ تھے کہ حضور فرما کے بہت دیل بدر گئی لیکن حلق نہیں ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ صحابہ پر اس وقت کیا حل تاری ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورہ کیا کہ آپ مجھے کیا کرنا ہے امی سلمہ نے یہ ہے عورتوں میں جب دین آتا ہے عورتیں جب دین پر آتی ہیں تو اندازہ لگاؤ کہ نبی کو مشورہ دینے کے قابل بلتی ہے تو ہماری عورتوں میں دین آئے گا تو کتنا دھرانے میں اس کا اس کا اثر پڑے گا اندازہ لگائیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایسا کر دیجئے کہ آپ ایک کونچی جگہ پر بیٹھ جائیے اور اپنے سر مبارک کا حلق کر لیے چنانچہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کرانا شروع کیا اب صحابہ اکرام نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے کتنی دید ہو گئی ہم سے کیوں تاخی ہو گئی اگر اس حالت میں ہم مر گئے ہوتے تو ہمارا کیا حض ہوتا تو صحابہ اکرام فوراں اٹھے اپنے سروں کے بال کو ملانے لیں دیوائیت میں آتا ہے ان کے سر کے بال نکل رہے تھے یا ان کی سر کی خال نکل رہی تو پتہ نہیں چلتا اب جب واپس سے ہو رہی تھی جب واپس ہی ہو رہی تھی تو اللہ کی طرف سے حضرت جمرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے یہ آیت اتر رہی ہے اِنَّا فَتَحَنَا نَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے نبی ہم آپ کو کھلی ہوئی فتح دیتے کسی کی زبان سے نکل بھی گیا اَفَتْحُنْ حَنَا کہ اس کا نام فتح ہے کیا مانے فتح کا کہ نبی کی اطاعت میں چاہے جی مان رہا ہو اور ہم حق پر ہوں لیکن نبی کی اطاعت سے اندر نبی کی فرمبرداری میں نبی کے اشاروں پر اپنے آپ کو تیار کرنا اور نبی کی اطاعت کرنا یہ ہے ایمان والے کا فریضہ اور اس پر اللہ کی طرف سے کامیہ دی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ فلا پا لیتا ہے تو میرے دوست اور بزرگو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتبا کرنے کی طور پر قضا برمائے اور اس لیے یہ دعوت کی مبارک محنت ہے دعوت کی محنت کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے پکے سچے بندے بنیں اور حلیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات قلام بنیں اس سے ہی لیے اپنے اندر ایمانت روی ہے جب ا anytime اے دی اور اس بات کا اقیک ہوگا کہ اللہ کی ماننے میں ہماری کامیہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں ہماری کامیہ دی تو جتنا ایمان ملے گا وہ تنا اللہ کی مانے گا جتنا ایمان ملے گا وہ تنا اللہ کے رسول کی مانے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اصل دے گے آخرت اس کی کامیادی اور وہاں کی راہتیں اور وہاں کی ساری کچھ حالیاں ہیں لیکن دنیا میں بھی اللہ چین کی سکون کی زندگی دیں گے اور لوگوں کی دلوں میں محبت ڈالیں گے لوگوں کی دلوں میں محبت ڈالیں گے یہاں تک کہ جانباروں سے محبت کرنے لے گئے دیکھو وقت کا ایک بہت بڑا بانشاہ تھا اس کا نام ہشان ابن عبدالمری لکھا کتابوں میں وہ کامت اللہ کا تواف کر رہا تھا تواف کرتے ہوئے حضر اصورت کو گوشہ دینے کے لیے آگے بڑھا لیکن لوگوں کا حجوم تھا اب کون بادشاہ کون فقید اللہ کے دل میں بندہ و صاحب و مہتاج و بلی یہ کھوئے جب تری سرکار میں پہنچے تو سمیئے کھوئے اب وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہو گیا کہ لوگ ہٹ جائیں تو میں آگے بڑھ کر گوشہ دوں پھر نکل جاؤں گا یتنے بے اس دیر گلری تھی کہ سیدھے سادھے آدمی آئیں اور ان کو دیکھتے ہی لوگ خود بخود ہٹ گئے اور وہ آگے بڑھے اور انہیں کامت اللہ کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کے آگے لیکن گئے تو بادشاہ کے مغلب میں ایک آدمی تھا اس نے پوچھا شہنشاہ یہ کون آدمی ہے یا ایسا سیدھا سادھ آدمی ہے لوگ پہچانتے بھی نہیں لیکن یہ آیا تو اس کو جگہ دے دی لوگوں نے بوسٹا کے لی اور آپ کے انشاء ہے آپ کو لوگ جانتے بھی ہیں آپ کو جگہ نہیں ملی بادشاہ جانتا تھا کون آئے لیکن اس کی ناک کا سوال تھا اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا بادشاہ کے اس وقت میں بادشاہ کے دروار کا شاعر تھا فرزدخ بڑا مشہور شاعر گزرا ہے بڑا اس کی سناگیت زبردست تھی خسینے کے خسینے عرضی لگ دیتا تھا بادشاہوں کا حال یہ ہوتا کسی خسینے سے خوش ہو جاتا جانگیت کی جانگیت دی لیتا اگر کسی سے ناراض ہو جائے بادشاہ جلال کو حکم دے کر سل خرم کرانے کا بھی حکم دے لیتا اب اس کے باوجود اب وہ شاید اللہ اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے تو اپنی جانتی بھی کس طرح پڑوا نہیں کرتا دیکھو تو اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دیا آنے والے کی بارے میں اس نے کہا بادشاہ آپ نہیں جانتے کون آئے سنو میں سناتا ہوں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ نہیں جانتے کون آئے بادشاہ یہ بہترین بندوں کی بہترین اولاد میں سے ہیں یہ متخی ہیں یہ پاک ہے یہ پاکواز ہے اصل سردار بننے کے علاقے ہیں پھر آگے کہتا ہے بادشاہ آپ نہیں جانتے ان کو تو حریر جانتا ہے ان کو تو حرم جانتا ہے پھر کہتا ہے یہ کہا کہ بڑھے کعبت اللہ کا بوسا حضر اصورت کا بوسا لینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان قیامت کا پتہ کعبت اللہ کو چلے کعبہ خود آگے مڑھ کر ان کا بوسا لینے اور پھر کہتا ہے سنو یہ کون ہے خاضر مفاتمتا انکم تجاہلہو وَبِجَلِّهِ اَنبِيَاُ اللَّهِ قَدْ خُتِمُو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں ان کے نانا جان پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے یہ حضرت امام جلی اللہ عبدی رحمت اللہ نے تھے جو آئے کچھ جانتے بھی تھے کچھ نئے بھی جانتے تھے لیکن جگہ دے دی اور بوسا لیا آگے نہیں کر لیا اللہ قرآن پارک میں فرماتے ہیں جو لوگ ایمان والے اور جو لوگ آمان والے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دنوں میں ان کی محبت ڈالتے ہیں لوگ بے خیار محبت کرنے لگتے ہیں جانور تک محبت کرتے ہیں حضرت سادی رحمت اللہ نے ایک واقعہ اپنی مستان میں لکھا ہے کہ ایک بذرگ آ رہے تھے جنگل پر سے چیتے پر سوال ہوتا ہے سوالی کیا تھی چیتا تھی اب چیتے پر سوال ہوا کوکر آ رہے ہیں دور سے ان کے ایک دوست دیکھیں دیکھ کر کاب رہے ہیں وہ خوش سوال ہو کے آ رہے ہیں اور یہ کاب رہے ہیں جب ہوتا ہے کوئی نیک کام کرنے جاتا ہے نا نیک کام کرنے والا وہ ہوتا ہے اس پر کوئی کب کبھی نہیں ہوتی اب نئی کرنے والا کب کب آتا ہے اور چار مہینے انہوں کیوں جلے گئے بی بچے ان کے ہیں اور یہ بچانہ نہ ان کے گھر سے تعلق نہ ان کے بی بچوں سے تعلق اب یہ کپ کپ آتا ہے حالانکہ اس کے میوی ہیں اس کے بچے ہیں اس کا گھر ہے اب یہ دور سے دیکھ کر کپ کپ آتا ہے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تیرو تو صحیح شانت نے کہا تیرو ہم آ رہے تو کپ کپ آتا ہے جب قریب آئے تو انہوں نے کہا یہ حکم ہے تو داور گردن مفیض بھائی بات در اصل یہ ہے اللہ کے حکم سے تم اپنی گردن مت بڑھو تو کوئی مخلوق تمہارے حکم سے گردن نہیں بڑھے من کان علیلہی کان اللہ ہونہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے ایک بدل فرماتے ہیں میں اپنے سوالی پر سوال ہو کر جاتا ہوں گھوڑا میری سوالی کبھی میری سوالی ہٹ کرنے رکھتی ہے میں فوراً سوالی سے نیچے اترتا ہوں اور دو رکار سلا سے توبہ پڑھتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں اللہ میرے سے کچھ خصور ہو گئے معاف کر دیں اب اس کے بعد بھوڑے پر بیٹھتا ہوں تو میری سوالی میری بات مانے رکھتی ہے تو آج میں اللہ کی نہیں مانتا تو میرا بیٹا کیوں مانے میرا بھائی کیوں مانے میری بیوی کیوں مانے فلاں کیوں مانے جب میں اللہ کی نہیں مانتا جس اللہ نے سر سے کے بال سے لے کر پیڑ کے ناکون تک سب پچھ دیا جسم اس کا ہے روح اس کی ہے اور بولنا اس کا ہے میرا سننا اس کا ہے اِنَّ السَّمَعَا وَالْبَصَرَ وَالْفُعَاد قُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمُ السَّولَ یہ آن یہ کان یہ زبان ان کے متعلق اللہ کا خیامت میں سوال کرے ہیں یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے کیا پیارے اللہ سے اللہ پھوستے ہیں اللہ نے جان لہو آئی نہیں وَلِسَانُمْ وَشَبْتَعِ وَحَلَيْنَاهُمْ نَجُنَئِمْ کہ ہم نے دعوت نہیں دیے ہم نے دعا کے نہیں دی ہم نے دین نہیں دیا ہم نے دعا کے نہیں دیا اللہ پھوستے سے پچھ کس کا ہے ایک جلدے خطرے سے اللہ نے کتنا قیمتی حیثان بنایا اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر کس اللہ کی نامانے پھر ایمان سے ناماتا مزید اللہ کا کتنا حیثان ہے یہ ایمان کی نورت قسمی نہیں ہے یہ ایمان وحبی ہے یہ اللہ کی آتا ہے لولان حضار اللہ کل جلد میں جلدی کہیں گے الحمدللہ اللہ خدانا لہذا ما کننا لنہ تریا لولان حضار اللہ اے اللہ اے اللہ جلد میں جانے کے ہم قابل بنیں کہ آپ نے ایمان سے نوازہ اگر آپ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہمیں کوئی ہدایت نہ دیتا تو سب کچھ اس اللہ نے دیا اس کی نہ مانے اس کی نہ سنے اس کے حقوں پر نہ چلے تو پھر دوسرا ہماری کو مانے گا اب بھی اللہ کے سامنے توبہ کرنا اللہ کے سامنے آہوزالی کرنا کہ اللہ ہم بڑے خسروار ہیں تو ہمیں معاف کر دے اور ہر ایک کے ساتھ یاد رکھنا ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اپنے ہوں کے پرائے ہو دیکھو مہمان آتا ہے بیزمان کی مقفیت ہو جاتی ہے آنے والا مہمان مسلمان ہو کہ غیر ہو جو بھی ہو مہمان مہمان کا اکرام کرنا یہ اسلام میں ضروری قرار دیا گیا مہمان کا اکرام یہ میزمان کی مقفیت کا ذریعہ ہے پڑوس کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو بتایا اور پڑوسی چاہے اپنا ہو کہ قیم کسی اور مذہب کا ہو لیکن پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مسافر ہے ہم جا رہے ہیں سفر میں چاہے وہ زیادی دن ہو ایک بڑی عمر کا ہے وہ مجبور ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور میں اللہ نے مجھے تندرز بنایا ہے میں کھڑ سکتا ہوں اگر میں کھڑے ہو کر اس کو بٹھایا نہیں تو میں اللہ کے پاس کا قیامت میں جواب دے بنوں گا دیکھو اللہ محمدتی کتنے پسند ہے ایک زانی عمر زنا جو ہے یہ کتنا ناپسند ہے کتنا دھناؤنی عمل ہے یہ خدیش میں آتا ہے زانی زنا کے حالت ممومی نہیں لی اس کے معنی عالق ہے باریاد اتنا دھناؤنی عمل تو زانی عمرت جی لیکن جا رہی تھی اس نے کتے کو دیکھا کتا اتنا منحوظ جانور ہے حدیث میں آتا ہے اگر کتا تمہارے کسی برطن میں مو ڈال دے تو اس برطن کو سات مرتبہ پانی سے دھونا آٹھ میں مرتبہ مٹی سے رگر کر دھونا جس گھر میں کتا اور احمد کا فرشتے نہیں آتے ایسا کتا لیکن پانی کی پیاس سے اس کی زمان باہر بھی کر رہی اب زانی عمرت نے اس کو دیکھا اب اس چلدہ رہم آیا کتے پر اس نے اپنے اپنے جوتہ نکالا پہتا جوتہ عام طور پر چمڑے کا ہوتا ہے اب وہ پانی میں پڑتا ہے جمڑا بیکار ہو جاتا ہے اس نے پرواہ نہیں کیا پانی میں ڈالا نکالا پھلایا اب انترین ایک مرتبہ پھلایا کہ وہ کتا سہراب ہو گیا دم ہلاتا ہوا چلا گیا اللہ کو اس کی عدہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس عورت کو توبہ کی توفیر دے اور نیک منایا اور وہ جلدی بند ہو اور اسی طرح ایک اور بات کی حدیث میں آتی ہے اُسنی پر عمرہ آتون فی ہر رہتی ایک عورت ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم کے عذاب پر مقتلہ کی تھی کیا مطلب ایک عورت ایمان والی تھی اس نے بلی کو خامقہ باندیا تھا جانبر ہے وہ اب نہ کھانا دیا نہ پانی دیا وہ اچھلتی رہی کھوٹتی رہی اور یہاں تک تماشا تماشا ہی بھن کر دیکھتی دی یہاں تک کہ وہ بلی بھر گئی اللہ کو اس کی عدہ اتنی ناپسند آئی کہ اللہ تعالی نے اس کو جہنم کے عذاب میں ڈالی بتاؤ جانوروں کا حق جانوروں تک کا حق جس دین نے بتایا وہ دین کہ عام انسانوں کا حق نہیں بتائے گا درد دیل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعالی کے لیے کچھ کم لکھی کرو بھی آن مسلمان ہوا ہے اسلام کے معنی ہی سلامتی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطو جو جاتے تھے آپ کے والا نامیں اس میں لکھتے تھے اسلم تسلم اسلام لاؤ سلامتی بولو سلامتی کا مطلب ہے لیکن میرے دوستو ہمارا دین جو کتابوں میں ہے اب ہمارے مزنوں کا یہ فکر ہے وہ کتابوں کا دین ہماری زندگی میں لائٹ لائٹ کا تعلق تو ہائے کلیکشن لیکن سو چاند کرنے کی ضرورت ہے سو چاند ہوگا روشنی آئے تو ہماری زندگی میں دین آئے زمان کا دین زمان پر آئے وَالَّدِيَهُمْ اَنِلَّقْوِ مُولِدُونَ ہمارے کون ہیں جو اپنی زبان کو لغو باتوں سے مچاتے ہیں آنکھوں کا دین کیا ہے یہ آنکھیں دوسروں کی بہو بوٹیں کو دیکھنے سے مچیں خیانت سے مچیں یہ ہاتھوں کا دین کیا ہے کسی کو تقلیق نہ پوچھائیں یہ پیروں کا دین کیا ہے غرر جبوں پر نہ جائیں مسلمان مسلمان سن کے بات سے لے کر پیر کے ناکون تک اسلام کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہو تاکہ جسوں کو نمو نہ بنیں دیکھو یہ غیر مسلم نکلا سوڑا خرید لے کے لئے اب نکلا تو ایک مسلمان کی دکان پر گیا واقعہ نکھا رہا شام ہونے کو تھی اب مسلمان نے کہا دیکھو شام ہونے کو ہے دو چار گاہت میرے پاس آگئے میرا کام بن گیا سامنے کی جو دکان ہے یہ غیر مسلم بھائی کی دکان ہے میں برابر دیکھ رہا ہوں شام ہونے کو ہے کچھ دیل میں دکان بن ہو جائے گی کچھ شفا سے ایک بھی گھاک نہیں آیا کچھ سے بھی بچے ہیں وہاں جاؤں اب یہ بیچارہ سوچتا گیا یہ کئیسا دیوانہ یہ بیپاری ہے بیپار کا حال تو یہ ہے بادار کا دوسروں کے دکان پر جانے والے اپنی دکان پر چیزتے ہیں اور یہ کیا ہے اس کی دکان پر میں جا رہا ہوں یہ دوسروں کے دکان پر بھیجتا ہے وہاں گیا وہاں گیا تو اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی وہ خود دکان غیر مسلم کی ہے اب اس نے وہاں سوضہ خرید لیا پلک کر پہلے دکان پر آئے اور آ کر کہا بات میری سمجھ میں آگئی میں نے وہاں سوضہ خرید لیا اور آپ سے دین میں لے دیکھ لیا ہے یہ ہے عملی دین عملی دین تو میرے دوستوں مزرگوں اس طرح ہم اپنے آپ کو اس دین پر لائیں صرف نماز ہی دین نہیں ہے یہ کوئی شک نہیں ہے نماز دین کا ستون ہے یہ اہم دین ہے نماز بھی دین ہے روضہ بھی دین ہے اور ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی گھرے زندگی بازار کی زندگی اور معاملات کی زندگی معاشرت کی زندگی ساہاں خطرے بھگر ہم دنیا سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیر دے اور آپ کو بھی توفیر دے روضہ بھی توفیر دے یہ پیٹ توفیر دے مجھے بھی توفیر دے اے اللہ علمِ ناپِ نصیب فرما ہر عمل بھی اقلاعص عطا فرما اے اللہ تجھ کو رضا کرنے اے اللہ راضی کرنے کے جذبہ عطا فرما اے اللہ ایسا ماحول ہمیں عطا فرما جو ماحول ہمیں دیندار بنا دے اے اللہ جس ماحول میں ہمیں دین کی طلب پیدا ہو اے اللہ ایمان کی اے اللہ عمر پیدا ہو اے اللہ ایسا ماحول ہم کو عصیب فرما اے اللہ اے اللہ سکراتِ موت اور غمراتِ موت پر ہمارے بھرپور مدد فرما سکراتِ موت اور غمراتِ موت پر ہمارے بھرپور مدد فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے دنیا میں ہم محامان کو عام فرما محبت کی فرداؤں کو عام فرما اے اللہ عداوت کی فرداؤں کو ختم فرما اے اللہ صلی اللہ اندازیوں کو ختم فرما اے اللہ تو ہی ہمارا والی ہے تو ہی ہمارا پروردگار ہے حرم کا رحم کا افتر آفیت کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری بہنوں کا اپنے قدم سے قبول فرما سبحانہ ربی کا رب العزتی امائیسی ہو و سلام علی المسلیم و حضر اللہ